امید آپ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی ہمارے ٹوماتر کے پلانٹ کی تو ہم نے تین ٹوماتر کے پلانٹ رکھے تھے بیف سٹیک ٹوماتو ہے اس کو سیڈ سے ہم نے گروہ کیا تھا اور پروپر آپ کی اس کی پرانی ویڈیو چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک ایشو آرہا تھا کہ یہ نا جنسا ہے ٹوماتر نہیں بن رہے تھے اس کے اوپر دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا تو اس کے پر ابھی تک ٹوماتر نہیں بن رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بیز نہیں آتی مکھیہ نہیں آتی اس وجہ سے ٹوماتر نہیں بن رہے تو پچھلے دنوں میں ایک پرش لے کے آئے ہوں تو دس دیس روی کا وارٹر پینٹس کے لیے بچے برش یوز کرتے ہیں سب سے چھوٹے والا وارٹر پینٹس کے لیے تو وہ برش میں لے کر آیا تھا تو ہم نے پولینیشن کی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ٹوماتر بننا سٹارٹ ہو گیا اگر میں آپ کو دکھاس کوں تو یہ اگر آپ کو اندر سے نظر آ رہا ہو تو یہ کنفرم ہو گیا ٹوماتر بن رہے ہیں تو اس ادھر بھی بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ دکھاتا ہوں یہ جب کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹوماتر بنا بھی ہوا ہے تو یہ اس طرح سے ٹوماتر اب اس کو بننا شروع ہو گیا تو یہ جو ورائٹی ہے نا اس کا ٹوماتر کا اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے دو دو سو گرام تین سو گرام ایسے اس کا ویٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوماتر بن رہا تو اب یہ چار پانچی ٹوماتر اس پودے پہ لکھیں گے لیکن وہ جنسا ہے نا چھوٹے ٹوماتروں کی کمی پوری کرتے تھے کیونکہ ایک تو اس میں پلپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ لگتے بہت بڑے بڑے ٹوماتر ہیں پلپ زیادہ ہوتا ہے لگتے بڑے ہیں تو یہ ایک ٹوماتر ہی ان بیس ٹوماتروں کے برابر ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹوماتر نہیں لگتے وہ اگر دس ہوں تو یہ شاید ایک ہی ان کے اوپر بھاری ہو یہ اتنا بڑا ٹوماتر ہوتا ہے تو جب لگے گا میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ کافی اچھی گروت کر رہا ہے اب جاگس کے پتے تھوڑے سے مڑنا شروع ہو گئے ہیں جو شاید اس کو مٹی کے اندر جو ہے نیوٹریشن کی کمی ہو رہی ہے اس کو ہم نیوٹریشن کے لیے کوئی سپلیمنٹ وغیرہ دیتے ہیں اورگینک ٹیز کو دوں گا میں وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تو آئیں آپ کو دوسرے پودوں کا شوک کرواتا ہوں ٹوماتر کے جو دوسرے پودیں ہمارے اس بڑی ٹوکری ہے یہ جو فروٹ منڈی سے ملتی ہے تو یہ آج کل منہ خیال سے سو روپے کی آپ کو یہ کریٹ ملے گا یہ اچھے والا امپورٹڈ جو کریٹ ہوتا ہے یہ وہ والا کریٹ ہے تو اس کے اندر میں نے یہ دو پودے لگائے ہیں ٹوماتر کے اور اب دیکھیں ان کو بھی ٹوماتر بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ ٹوماتر بن رہا پھر اسی طرح سے یہ بن رہا یہ دکھا سکوں اگر میں آپ کو دوں یہ بھی بن رہا ہے پھر وہاں پر بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی انشاءاللہ بنیں گے یہ جو اوپر کلیاں بن رہی ہیں اور یہ پیچھے دیکھیں دو تین ٹوماتر بنے ہوئے یہ دیکھیں تو یہ کنفرم ٹوماتر بن رہے ہیں تو یہ اس طرح سے کافی اس کو فروٹنگ ہو رہی ہے ساتھ اس گملے میں میں نے پیاز بھی لگائے میں کوئی نو پیاز کے پودے لگائے میں ان کو میں کچھ دن تک جب یہ ٹوماتر بننے سٹارٹ ہوں گے ان کو میں اکھار دوں گا اور اس کو ہم ایزا سبز پیاز جوز کر رہیں گے پیاز کے اندر اگر ایسے یہ نکلنا شروع ہونا یہ سیڈز کے لیے تو اس کو آپ نے فور ہی ریموف کر دینا ہے یہ جو انسہ ہے نا بہت ضروری ریموف کرنا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں فور ہی ریموف کر دیں تو اس کو نہیں پکنے دینا ورنہ پیاز کے اندر نا اس کا وہ سخت والا آ جاتا ہے سینٹر میں پھر وہ گلتا نہیں ہے تو باقی یہ ٹوماتر کی اپ ڈیٹ تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی ان کو میں دیکھ کر رہا ہوں ان کو میں ابھی تک تو صرف رکھا ہوا تھا ان کو بائیو آب اور ڈی اے پی پہ اب ان کو ساتھ میں ہم اورگینک ٹی دیں گے آپ کو یاد ہو ہم نے کمپوسٹ بنائی تھی تو اس کمپوسٹ کو پانی کے اندر بگو کے رکھ دیں گے دو دن کے بعد وہ جو پانی ہوگا وہ ایک کپ ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالیں گے اور اس سے ان کو واٹرنگ کیا کریں گے اور اس کو سادہ پانی اب نہیں دیں گے تو اس سے دیکھئے کہ یہ ٹوماتر بڑے ہوں گے اور بڑے ہی زبردست قسم کی ٹوماتر بنائیں گے اور چینل پر اگر آپ آتے ہیں ویڈیو پسند آتی تو لائک کیا کریں اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں کچھ جس پوچھنی ہوا کریں تو بتایا کریں پوچھا کریں اور اگر کوئی گلتی کہا رہا ہوں تو مجھے بتایا کریں گائیڈ گیا کریں اگر ویڈیو نہیں پسند آتی تو بھی بتایا کریں کہ یہ مسئلہ ہے تو بڑی مربانی جی اللہ حافظ